اسلام علیکم پیارے ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ڈراما سیریل کے بارے میں بتاؤں گا جن کا مجھے پرسنلی شدت سے انتظار ہے اور مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا یہ ڈراما سیریل دیکھنے کے لئے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو انڈر تک لازمی دیکھے گا تو بینہ ٹائمز آئی کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو جس ڈراما سیریل کے بارے میں بتانے لگا ہوں وہ ہونے والے ہمراز ہمراز ڈراما سیریل کے لئے بہت ساری خاص باتیں ہیں کیونکہ اس ڈراما سیریل میں پہلے دفعہ آئیزہ خان اور فیروز خان ہمیں سکرین شیئر کرتے ہوئے ایزہ مین لیڈ کے طور پر نظر آئیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمراز ڈراما سیریل کی جو سٹوری ہونے والے وہ بہت زیادہ یونیک کہ آئیزہ خان کا ایک بی ٹی ایس وائرل ہو رہا ہے جو کہ آئیزہ خان دراما سیریل کے سیٹ پہ جیل میں دکھائی گئی ہے لیکن ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ دراما سیریل میں آئیزہ خان ایک وکیل کا کردہ نبھائیں گی لیکن کوئی ہو سکتا ہے کہ دراما سیریل کے سٹوری کوئی ٹویسٹ ایسا آ جائے کہ آئیزہ خان کا جو کریکٹر ہے وہ جیل میں دکھایا جائے گا تو یہ دراما سیریل میگا ٹویسٹ لے کے آ رہا ہے اور دراما سیریل کی سٹارڈ سٹرڈیڈ کاسٹ ہے جس میں عام نیلیاز زائد احمد حرون شاید علی با خان علی گل ملائے عشق مرشد والے دراما سیریل کے ڈریکٹر بھی عشق مرشد والے فاروق ریند ہیں اور اسے لکھا ہی مس بانوشین ہے تو یہ دراما سیریل آتے ہی چھا جائے گا جس کا مجھے شدت سے انتظار ہے نمبر دو پہ ہم آپ کو گرین ٹی وی کہانے والے دراما سیریل دنیا پور کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ دنیا پور گرین ٹی وی کا نیولی لانچ ہونے والے دراما سیریل ہے اور گرین ٹی وی کیسڈراما سیریل نے آنے سے پہلے ہی دھوم مچا دے کیونکہ دراما سیریل میں ہونے والے رمشا خان اور خوشل خان اب دیکھنا یہ ہے کہ رمشا خان اور خوشل خان ہمیں کس طرح کی کیمسٹری سارو کرتے ہوئے دیتے ہیں کیونکہ رمشا خان اور خوشل خان کا پیار جو وہ پہلے ہی ہر طرف تباہی مچا چکا ہے رمشا خان اور خوشل خان کی ابھی تک لک ریویل نہیں ہوئی اس قدر کریز مچ گیا ہے کہ ڈراما سیریل دیکھنے کے لئے لوگ ہو گئے ہیں بہتاب اب ان سے انتظار بالکل بھی نہیں ہو رہا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈراما سیریل ہمیں جلد از جلد دیکھنے کو ملے کیونکہ اب انتظار کے گھڑیاں ہونے والی ہیں ختم آنے والے سپٹیمبر میں آپ کو گرین ٹی وی کی سکرینز پہ خوشل خان اور رمشا خان سکرین شیئر کرتے ہوئے نظار آئیں گے تو ہوئی نہ گوڈ نیوز بس کچھ دنوں کی دوریاں تھوڑا سا اور انتظار کر لیں وہ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو اس دفعہ آپ کو رمشا خان اور خوشل خان کے جو جوڑی دھمکہ مچاتے ہوئے نظار آئے گی آپ یقین نہیں کر سکیں گے دنیا پور ڈراما سیریل کو لکھا ہے رادن شاہ نے اور اس ایڈریکٹ کیا ہے شاید شفاعت نے ڈراما سیریل کچھ دنوں کی دوری پہ ہے ہم پہلا اپیسوڈ دیکھنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیا آپ ہیں ہمیں لازمی بتائیے گا نمبر تین پر ہم آپ کو آہدر از امیر کے ڈراما سیریل کے بارے میں بتائیں گے تو آہدر از امیر ٹی وی سکرین پر کم بیک کرنے والے ہیں دو سالوں کے بعد کیونکہ آہدر از امیر ہمیں آخری ٹائم ہم تم ڈراما سیریل جو کہ ایک روم قوم ڈراما سیریل تھا رمضان سپیشل ڈراما سیریل تھا اس میں نظر آئے تھے تو آہدر از امیر کم بیک کرنے جا رہے ہیں اور کم بیک ہونے والے میگا کم بیک کیونکہ ڈراما سیریل کی مین لیڈ میں ہمیں آہدر از امیر کے اپوزیٹ پہلے دفعہ دانا نیر مبین دیکھنے کو ملیں گی تو آنے والے اس ڈراما سیریل کو ڈریکٹ کریں گے علی حسن جس نے فیئر ایٹیل ڈراما سیریل بھی ڈریکٹ کیا تھا اور آہدر از امیر کے اس ڈراما سیریل کو لکھے فرحت اشتیاق صاحبہ نے جو کہ کمال کی رائٹر ہیں جو ڈراما سیریل کا جب سے انناؤسمنٹ ہوئی ہے مجھے شدت سے انتظار ہے اور میں یہ ڈراما سیریل لازمی دیکھنے والا ہوں بچار پر ہم آپ کو افوان وحید اور علیزہ شاہ کے آنے والے ڈراما سیریل کے بارے میں بتائیں گے تو افوان وحید اور علیزہ شاہ پہلی دفعہ گرین ٹی وی پہ سکرین شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ان کا گرین ٹی وی کے لیے ڈیبیوٹ پروڈیکٹ بھی ہونے والا ہے علیزہ شاہ نے پہلے گرین ٹی وی کے لیے کام نہیں کیا تو علیزہ شاہ اور افوان وحید پہلی دفعہ ایک ساتھ سکرین شیئر کریں گے تو ناظرین ہو گئے ہیں خوش کیونکہ یہ پیر کافی زیادہ فریش وائب دے رہا ہے اور ڈراما سیریل کے بارے میں ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ ہمیں حاصل نہیں ہوئی کہ ڈراما سیریل کو کس نے لکھا ہے ڈراما سیریل کے ڈائریکٹر کون ہے ڈراما سیریل کے پروڈیوسر تو ہو سکتا ہے کہ گرین ٹی وی والے ہی یعنی کہ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ والے ہی ہوں لیکن کنفرم ہونا بھی باقی ہے اور ڈراما سیریل کی مین لیڈ کے علاوہ سپورٹنگ کاسٹ میں کون کون سے ایکٹر ہوں گے یہ بھی ابھی تک ریویل نہیں ہو سکا کچھ دنوں میں ہمارے پاس سورسے سے انفرمیشن آ جائے گی تو ہم ویڈیو بنا کر آپ تک ضرور پہنچا دیں گے اور گرین ٹی وی کے اس ڈراما سیریل کا بھی مجھے شدت سے انتظار ہے نمبر پانچ پر ہم آپ کو جیو ٹی وی کے میگا سٹارٹ سٹڈیڈ آنے والے ڈراما سیریل سن میرے دل کے بارے میں بتائیں گے اب دیکھیں سپٹیمبر بھی ہو گیا سپٹیمبر میں بھی اگر ہمیں سن میرے دل کے پہلے افیشل ٹیزر یا پوسٹر دیکھنے کو نہیں ملتے لیمیٹ ہوتی ہے اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر صاحب اب ہمیں اور کتنا انتظار کروائیں گے اگر سپٹیمبر میں بھی ہمیں سن میرے دل کے افیشل ٹیزر اور پوسٹر دیکھنے کو نہیں ملتے تو یہ نائن صافی ہوگی کیونکہ اب ہم سے انتظار بلکل بھی نہیں ہو رہا وہاں جلی اور مایا علی کے ڈراما سیریل کی پہلی افیشل جھلک یا پھر پہلا ٹیزر دیکھنے کے لئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ڈائریکٹر صاحب اور پروڈیوسر صاحب سن میرے دل کا پہلا افیشل ٹیزر یا پہلی افیشل لک بہت جلد ریلیز کریں گے اور ناظرین کو اور چاہنے والوں کو بہت ازال خوش کر دیں گے بچے پہ ہم آپ کو ایر ویڈیجیٹل کہنے والے میگا سٹارڈ سٹڈیڈ ڈراما سیریل شیئر کے بارے میں بتائیں گے تو شیئر ڈراما سیریل کی کاسٹ میں ہمیں پہلے دفعہ دانش تیمور کے اپوزیٹ پاکستانی گورجیس ٹیلینٹیڈ ایکٹریس سارا خان دیکھنے کو ملیں گی تو دانش تیمور اور سارا خان کا یہ پہلا ڈراما سیریل ہے جس میں وہ ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور یہ ڈراما سیریل ائر ویڈیجیٹل کا آل ریڈی بلوک باسٹر ڈراما سیریل بننے والا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دانش تیمور کا نام ہی کافی ہے ڈراما سیریل جو ہو دانش تیمور کا سٹوری چاہیے جو ہو گھیسی پیٹی ہو شیئر ڈراما سیریل کو لکھا ہے زنجبیل آسم شاہ نے اور اسے ڈریک کریں ایسا انتالش ڈراما سیریل کی شوٹنگ بڑے زور و شور سے جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہی بسمیل ڈراما سیریل ختم ہوگا تو ڈراما سیریل جو شیئر ہے دانش تیمور اور سارا خان کا وہ ہمیں لازمی دیکھنے کو ملے گا اور پرسنلی مجھے اس ڈراما کا شدت سے انتظار ہے اور میرا انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا نمبر ساتھ پر مجھے جیو ٹی وی کیانے والے میگا سٹار ڈراما سیریل محشر کا بھی بے سبری سے انتظار ہے کیونکہ ڈراما سیریل احرام جنون میں عمران عباس اور نیلا منیر خان نے جو کی مسٹری شیئر کی تھی اور ناظرین کو حیران کر دیا تھا تب سے میں عمران عباس اور نیلا منیر کی جوڑی کا فان ہو گیا کیونکہ یہ دونوں سپر سٹار جو ہی ٹی وی سکرینز براتے ہیں تو ٹی وی سکرینز پر میجک کریٹ ہو جاتا تھا جب میں عمران عباس اور نیلا منیر ٹی وی سکرینز پر جلوے بکھے رہیں گے تو ڈراما سیریل کو لکھا ہے عمران شاہد نہیں ڈراما سیریل کی کاسٹ میں عمران جنون کا کپل مین لیڈ میں دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی ہمیں مرزا زینبیگ رحمان زمان اور اس کے علاوہ کافی سارے انڈسٹری کے ستاری اس ڈراما سیریل کی کاسٹ کا حصہ بن ہے اور یہ ڈراما سیریل جو ٹی وی کا ایک خاص سپیشل پروجیکٹ ہونے والا ہے نمبر آٹھ پر اور سب سے آخر میں میں آپ کو ہم ٹی وی کے آنے والے میگا ڈراما سیریل خون بہا کے بارے میں بتاؤں گا جس کا مجھے پرسنلی بڑی شدت سے انتظار ہے کیونکہ خون بہا ڈراما سیریل کی کاسٹ میں ہمیں یمنا زیادی اور اسامہ خان کا کپل کم بیک کرتے ہوئے نظر آئے گا اسامہ خان اور یمنا زیادی کا ایک ڈی ٹی ایس شیئر ہوا تھا جس میں کافی زیادہ فریش وائبز آ رہی تھے اور یہ ڈراما سیریل ہٹ ہو کر ہی رہے گا ڈراما سیریل خون بہا کو لکھا یادیل رزاق نے اور اسے ڈائریکٹ کر رہے ہیں ساکیب خان ڈراما سیریل کے پروڈیوسر ایم ڈی پروڈکشنز والے ہیں ڈراما سیریل میں ہمیں یمنا زیادی اور اسامہ خان کے ساتھ پاکستانی مشہور ہوسٹ اور اداکار نمیر خان بھی دیکھنے کو ملیں گے تو ڈراما سیریل دیکھنے کا بہت زیادہ مزا آئے گا اور یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی کے لئے ایک سپیشل پروڈیکٹ ہوگا اور آتے ہی یہ ڈراما سیریل چھا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ان ڈراما سیریل کے بارے میں بتایا جو کی پائپ لائن میں ہے اور جن کی شوٹنگ زور و شور سے جاری ہے اور یہ ڈراما سیریل آتے ہی چھا جائیں گے اور ان کا شدہ سے میں انتظار کر رہا ہوں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس ڈراما سیریل کا زیادہ زیادہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ ڈراما سیریل آپ کا فیوریٹ کیوں ہیں تو لازمی مجھے انفارم کریں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تک کہ اس طرح کیانے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں تب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ